نمسکار دوستو سواگتے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو تب کیا ہوا جب ناغین نے اپنے ناغ کے موت کا بدلہ ایسا لیا کی دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے آج بھی لوگ اس کھٹنا کو نہیں بھول پائے ہیں دوستو ہم نے ناغ ناغین کے قصے کہانیاں بچپن سے اپنے بڑے بزرگوں سے اور کئی فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ ناغین اپنے مرے ناغ کا بدلہ اس وقتی کو مار کر ہی پورا کرتی ہے جس نے اس کے ناغ کو مار کر ناغین سے جدہ کیا ہو ایسے میں ناغین اپنے مرے ناغ کی آنکھوں میں یہ دیکھ لیتی ہے کہ اس کے ناغ کو کس نے مارا ہے ایسے میں ناغین اپنا بدلہ لے کر ہی مانتی ہے اس وقتی کو مار کر پھر چاہے اسے کتنا بھی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے دوستو ایسی ہی ایک گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو بھی مہادیو کے پرم بھکت ہیں سچے بھکت ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ہر ہر مہادیو تاکہ بھگوان شیو کی قریبہ آپ پر اور آپ کے پریوار پر صدیو بنی رہے دراصل دوستو بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی موہن اور جیت رہتے تھے وہ دونوں ایک گریب پریوار سے تھے اس لیے وہ دونوں کام کے سلسلے میں اکثر دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے جس راستے سے وہ جاتے تھے وہ راستہ ایک جنگل سے ہو کر جاتا تھا اسی جنگل میں راستے کے قریب ہی ایک وشال برگت کا پیڑ تھا اسی برگت کے پیڑ پر ایک اچھا دھاری ناغ ناغن کا جوڑا رہا کرتا تھا ایک دن کی بات ہے ناغن یوں ہی جنگل میں بھرمن کے لیے چلی گئی لیکن ناغ وہیں پیڑ کے نیچے سو رہا تھا جب موہن اور جیت شام کو اسی راستے سے اپنے گھر آ رہے تھے جہاں وہ برگت کا پیڑ تھا اس سمیں وہاں تھوڑا تھوڑا اندھیرہ تھا تو اچانک ان دونوں کی نظر اس ناغ پر پڑ گئی وہ دونوں ناغ کو دیکھ کر بہت ڈر گئے پھر انہوں نے سوچا یہ ناغ ہمیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے اسی لیے ان دونوں نے اس ناغ کو دنڈے سے بہت بری طرح پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اور اسے اٹھا کر اسی پیڑ پر لٹکا دیا اور یہی ان دونوں کی سب سے بڑی گلتی تھی جب دونوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی سادھارن ناغ نہیں بلکہ یہ تو ایک اچھادھاری ناغ ہے تو جلدی سے دونوں اپنے گھر کی طرف بھاگ گئے ادھر جب اچھادھاری ناغن واپس اسی پیڑ کے پاس آئی اور اپنے مرط ناغ کو پیڑ کے اوپر لٹکا ہوا دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ بے سود ہو گئی اسے اپنے ناغ کی آنکھوں میں اس کے کاتلوں کو بھی دیکھ لیا تھا اس کے دماغ میں ایک ہی شبد چل رہا تھا اور وہ تھا بدلا اس نے من ہی من میں پرن لیا کہ جس نے بھی میرے ناغ کی ہتیا کی ہے میں ان دونوں انسانوں کو اسی پیڑ کے پاس لا کر ماروں گی ایسے میں اس نے بہت سالوں تک اسی پیڑ پر رہ کر اپنے ناغ کے کاتلوں کا انتظار کیا پرنتو موہن اور جیت نے اس گھٹنا کے بعد اس تھان سے نکلنا بند ہی کر دیا تھا پرنتو اچھادھاری ناغن اپنے ناغ کی ہتیا کا بدلہ لینے کے لیے بہت ہی زیادہ تڑپ رہی تھی اس کے سبر کا باند اب ٹوٹ چکا تھا اس نے اب نشجت کیا کہ اب میں گاؤں میں جا کر ہی دونوں ہتھیاروں سے بدلہ لوں گی اس نے ایک بہت سندر کنیا کا روپ بنایا اور بھیش بدل کر اسی گاؤں میں پہنچ گئی جہاں موہن اور جیت رہتے تھے اس نے پورے گاؤں میں ناغ کی آنکھوں میں دیکھے ان دونوں کاتلوں کو بہت ڈھونڈنا چاہا پر وہ کہیں نہیں ملے پرنتو شام کے سمیں موہن اور جیت کام کر کے جب گھر سے واپس لوٹ رہے تھے تب ہی ان پر ناغن کی نظر پڑ گئی اس سمیں اس نے بہت سندر لڑکی کا روپ دھارن کر رکھا تھا ایسے میں وہ موہن اور جیت کو اپنی سندرتہ سے لبھانے لگی وہ دونوں اس کی سندرتہ پر آکرشت ہو چکے تھے تب ہی اس لڑکی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں سورگ کی سیر کراتی ہوں دوستو وہ دونوں اتنے بے سود ہو گئے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگے بینا کچھ سو سمجھ کے کہ وہ وہی جگہ پر جا رہے ہیں جس جگہ پر انہوں نے اس ناغ کو مارا تھا دوستو انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسی ستھان پر جا ہی رہے تھے ایسے میں دوستو وہ اچھا دھاری ناغن ان دونوں کو لے کر اسی پیڑ کے پاس آ گئی اور اپنا بھینکر اور وشال روپ ان دونوں کو دکھایا جسے دیکھ کر دونوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کے مارے دونوں کاپنے لگے ناغن نے دونوں کو دس دس کر اسی پیڑ کے پاس مار دیا اور پنہیں اسی پیڑ کے پاس رہنے لگی دوستو آپ بھی اس بات کا وشیش دھیان رکھے گا کہ کسی بھی پرکار سے جانے ان جانے میں آپ کسی بھی سامپ یا ناغن کو چوٹ نہ پہنچائیں کیونکہ ہماری یہ گلتی ہمارے اوپر بہت بھاری پڑ سکتی ہے ناغویا ناغن یہ سبھی مہادیو شیو کے گہنے ہیں ہمارا کار ہے کہ جیسے ہم مہادیو کی بھکتی کرتے ہیں ٹھیک انہی کے ساتھ ہی ہمیں ان کی پوجہ ارچنا کرنی چاہیے نہ کہ انہیں چوٹ پہنچانی چاہیے تو دوستو آپ کو یہ گھٹنا کیسی لگی اگر اچھی لگی تو کمنٹس میں ہر ہر مہادیو ضرور لکھے گا ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر کے بھلائیکن کو پریس کر دے تاکہ نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد